مطلب ملاجعہ رمائن کے اپنا قردار بچانے میں لہو لگتا ہے اپنا قردار بچانے میں لہو لگتا ہے زندگی تیرے فسانے میں لہو لگتا ہے زندگی تیرے پسانے میں لہو لگتا ہے ہجر کی آگ شرابوں سے کہاں بچتی ہے ہجر کی آگ شرابوں سے کہاں بچتی ہے ہجر کی آگ بجانے میں لہو لگتا ہے ہجر کی آگ شرابوں سے کہاں بچتی ہے ہجر کی آگ بجھانے میں لہو لگتا ہے خون ٹکواتا ہے ہر بار تیرا نام مجھے خون ٹکواتا ہے ہر بار تیرا نام مجھے تجھ کو آواز لگانے میں لہو لگتا ہے خون ٹکواتا ہے ہر بار تیرا نام مجھے تجھ کو آواز لگانے میں لہو لگتا ہے اور تصویریں تو بنتی ہیں فقط رنگوں سے اور تصویریں تو بنتی ہیں فقط رنگوں سے اس کی تصویر بنانے میں لہو لگتا ہے اس لیے بھی میں بجھا رکھتا ہوں ماضی کے چراب اس لیے بھی میں بجھا رکھتا ہوں ماضی کے چراغ ان چراغوں کو جلانے میں لہو لگتا ہے ان چراغوں کو جلانے میں لہو لگتا ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں آنے میں آسانی ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں آنے میں آسانی ہے ہاں مگر لوٹ کے جانے میں لہو لگتا ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں آنے میں آسانی ہے ہاں مگر لوٹ کے جانے میں لہو لگتا ہے اور آخری شیر اس لطل کا کہ جن کی رگ رگ میں ہو پانی وہ محبت نہ کریں اس محبت کو نبھانے میں لہو لگتا ہے جن کی رگ رگ میں ہو پانی وہ محبت نہ کریں اس محبت کو نبھانے میں لہو لگتا ہے اور آخری کا ذل میں سنا جاتا ہوں مطلعہ مرازہ فرمائیں ارس کیا ہے کہ وہ ایک لڑکی نہیں بے چین اور بے تاب بوتل میں کسی نے کر رکھا ہے قید میرا خواب بوتل میں وہ ایک لڑکی نہیں بے چین اور بے تاب بوتل میں کسی نے کر رکھا ہے قید میرا خواب بوتل میں کوئی شربت نہیں کوئی شربت نہیں ہے اور نہ کوئی آب بوتل میں کوئی شربت نہیں ہے اور نہ کوئی آب بوتل میں یہ اس کے عشق ہے یعنی کہیں سہلاب بوتل میں جہاں سے تیرتی گزرے ابل پڑتا ہے وہ دریا جہاں سے تیرتی گزرے ابل پڑتا ہے وہ دریا یہ کس نے ڈال کر پھینکے ہیں اپنے خواب بوتل میں جہاں سے تیرتی گزرے ابل پڑتا ہے وہ دریا یہ کس نے ڈال کر پھینکے ہیں اپنے خواب بوتل میں ہم اپنا غم لیے سہرا میں آ کر بس گئے اور لوگ کیے جاتے ہیں اپنی زندگی غرقاب بوتل میں کیے جاتے ہیں اپنی زندگی غرقاب بوتل میں ستارے ان کو سمجھاتے ہیں ان کو سیکھ دیتے ہیں ستارے ان کو سمجھاتے ہیں ان کو سیکھ دیتے ہیں جنہوں نے خود اتارے ہیں کہیں مہتاب بوتل میں جنہوں نے خود اتارے ہیں کہیں مہتاب بوتل میں اور آخری شید جنہوں نے خود اتارے ہیں کہیں مہتاب بوتل میں وہ اندر اور باہر سے الک کردار والا ہے وہ اندر اور باہر سے الگ کردار والا ہے کہ جیسے زہر ہوتا ہے کسی نایاب بوتل میں کہ جیسے زہر ہوتا ہے کسی نایاب بوتل میں وہ اندر اور باہر سے الگ کردار والا ہے کہ جیسے زہر ہوتا ہے کسی نایاب بوتل میں ایک عدل جو چھوٹ گئی ہے وہ میں سوچ کر آیا تھا سنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دیں ارس کیا ہے کہ دیکھو میرے جیسی حالت ہوتی ہے دیکھو میرے جیسی حالت ہوتی ہے سچ کہنے کی جن کو عادت ہوتی ہے دیکھو میرے جیسی حالت ہوتی ہے سچ کہنے کی جن کو عادت ہوتی ہے میں سہرا کی ریت ہوں تُو ہے دریا کی میں سہرا کی ریت ہوں تُو ہے دریا کی سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے میں سہرا کی ریت ہوں تُو ہے دریا کی سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے اس پل تجھ سے دور ہوا کرتا ہوں میں جس پل تیری سخت ضرورت ہوتی ہے اس پل تجھ سے دور ہوا کرتا ہوں میں جس پل تیری سخت ضرورت ہوتی ہے تیرے جیسے لوگ وہی سے آتے ہیں تیرے جیسے لوگ وہی سے آتے ہیں جنت سے آگے جو جنت ہوتی ہے تیرے جیسے لوگ وہی سے آتے ہیں جنت سے آگے جو جنت ہوتی ہے جنت سے آگے جو جنت ہوتی ہے دیکھیں کتنی بار دکھی ہوتے ہیں ہم دیکھیں کتنی بار دکھی ہوتے ہیں ہم دیکھیں کتنی بار محبت ہوتی ہے دیکھیں کتنی بار دکھی ہوتے ہیں ہم دیکھیں کتنی بار محبت ہوتی ہے اور آخر میں بس بالکل آخر آئی اس کے بعد بہت ہوتی ہے کیونکہ وقت بھی بہت ہوتی ہے اور باپیس بھی جانا ہے نمک کے آرس کیا ہے کہ مرہم کے نہیں یہ ہے طرفدار نمک کے مرہم کے نہیں یہ ہے طرفدار نمک کے نکلے ہیں میرے زخم طلبگار نمک کے مرہم کے نہیں یہ ہے طرفدار نمک کے نکلے ہیں میرے زخم طلبگار نمک کے آیا کوئی سہلاب کہانی میں اچانک آیا کوئی سہلاب کہانی میں اچانک اور گھل گئے پانی میں وہ کردار نمکے آیا کوئی سہلاب کہانی میں اچانک اور گھل گئے پانی میں وہ کردار نمکے اس نے ہی دیئے زخم یہ گردن پہ ہماری اس نے ہی دیئے زخم یہ گردن پہ ہماری پھر اس نے ہی پہنائے ہمیں ہار نمک کے اس نے ہی دیئے زخم یہ گردن پہ ہماری پھر اس نے ہی پہنائے ہمیں ہار نمک کے اور آخری شعر پھر اس نے ہی پہنائے ہمیں ہار نمک کے جس سمت ملا کرتی تھی زخموں کی دوائیں جس سمت ملا کرتی تھی زخموں کی دوائیں سنتے ہیں کہ اب ہیں وہاں بازار نمک کے